کیجریوال جی کا گناہ کیا تھا؟ کیا گلتی تھی ان کی؟ انہوں نے کہا ہمیں ڈلی کے سرکاری سکول اچھے کرنے ہیں کون سے سرکاری سکول؟ جو کیجریوال صاحب کے مکھے منتری بننے کے پہلے جن سرکاری سکولوں میں مکڑی کے جالے لگے بھاتات پتی پر بچے بیٹھ کے پڑھ بچوں کے لئے توالٹ کا انتظام نہیں ان سرکاری سکولوں کو اروند کیجریوال جی نے منیس سی سعودیا جی نے اتنا بہترین بنایا کہ امریکہ کے راستپتی کی پتنی ہندوستان آئی کون نے کہا ہمیں اروند کیجریوال اور منیس سے سعودیا جی جو سرکاری سکول بنایا وہ سکول دے کیا کام انہوں نے کیا؟ سرکاری سکولوں میں سویمن پل کا نرمان اثلیٹ کے گراؤن، ہاکی کے گراؤن سرکاری سکولوں کے ٹیچرز کو ویدیسوں میں ٹریننگ کے لئے بھیجنا آج سال سے انٹر کا ریجائٹ سرکاری سکولوں کا پریوٹ سکولوں سے بہتر آ رہا ہے یہ کام دلی میں کی محلہ کلینک کا ایک بہترین موڈل دیا جس کی چرچہ پوری دنیا میں دور ٹوڈو راسن کی سکیم لاغو کرنا چاہتے تھے نہیں ہونے دیا محلہ کلینک سنکھیا بڑھانا چاہتے تھے اس پہ روک لگا کے بیٹھ ہر کام میں روڑا، ہر کام میں روک ہر کام میں پریشان کرنا لیکن جو کہا جاتا ہے سخت پریشان ہو سکتا ہے راجت نہیں ہو سکتا وہ بات آج سب سچ ثابت ہے اور یہ بھی سچ ثابت ہوا لوگتنٹر کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر جنتہ مالک ہے اور جنتہ کے دوارہ چونی گئی سرکار ہی سرو پری ہے کوئی ال جی، کوئی لات صاحب کوئی راجعپال سرو پری نہیں ہے کوئی لات صاحب بوس نہیں ہو سکتا ہے چونی ہوئی سرکار کے اوپر گینے کا جیب کھیل کھیلتے تھے موڈل دو کڑھول لوگ پرچند محمد سے چنکے عربند کیجریوال جی کو بھیجتے تھے وہ ان کے اوپر ایک لات صاحب بٹھال دیتے تھے وہ کہتے تھے ڈنڈے سے چلاو پھر دوبارہ چنکے بھیجتے تھے پھر ڈنڈے سے چلاو تو یہ ایک پرکریہ چل دے میں پردھان منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی آپ اس دیش کے ابھیباوک ہیں آپ کو اس دیش کے 140 کرون لوگ اپنے ابھیباوک کے روپ میں دیکھتے ہیں دربھانونا کی راجنیتی بندی راج سرکاروں کا گلہ بھوٹنے کی راجنیتی بندی عربند کیجریوال سے آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے راجنیتی کی لڑائی ہو سکتی ہے لیکن ان کے جس جنتا نے چنا ہے اس کو سجا مد دیے ان کے بچوں کو سجا مد دیے ان کے سکونوں کو مت روکیے ان کے اسپتاروں کو مت روکیے